مریم آرنگزیب کا کہنا ہے کہ ڈیلی میل کی سٹوری شہزاد اکبر نے پلانٹ کرائی ہے مریم آرنگزیب کی آنپس سے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ صحافی ڈیویڈ روز نے بنی گالا میں عمران خان سے ملاقات کی اور دوہزار سولہ اور سترہ میں ڈیلی میل جالی خبروں کی وجہ سے بند ہونے لگا تھا برطانوی اخبار کی خبر جھوٹی ہے سرکاری خرچ پر سٹوری کو پلانٹ کیا گیا برطانیہ کے کئی اخبار ڈیلی میل کی سٹوریز نہیں مانتے مریم آرنگزیب نے مزید کہا عمران خان کے ترجمان قوم کو گمراہ کرتے رہے ڈیلی میل سٹوری پر کرائی کے ترجمان سرکاری خرچ پر جھوٹ بول رہے ہیں یہ معاملہ نواز شریف اور شہباز شریف سے جڑا ہوا نہیں ہے برطانوی حکومت خود شہباز شریف کی تعریف کر چکی ہے فردوس آشک آوان نے جھوٹ کے بلندے پر بات کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ یوکے ایڈ خبر کی تردید کر چکی ہے ترجمان نونڈ لیگ نے مزید کہا کہ جب زلزلہ آیا وہ آمیر کا دور تھا تب شہباز شریف ملک بدر تھے دس ماہ میں ایک روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی اسلام آباد میں ترجمان مسلم لیگ نون مریم آرنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھی اور ان کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے ڈیلی میل کی سٹوری شہزاد اکبر نے پلانٹ کر آئی مریم آرنگزیب نے کہا کہ صحفی ڈیویڈ روز نے بنی گالا میں عمران خان سے ملاقات کی دوہزار سولہ اور سترہ میں ڈیلی میل خبروں اس حوالے سے کہا گیا کہ جالی خبروں کی وجہ سے بند ہونے لگا تھا برطانوی اخبار کی خبر جھوٹی ہے سرکاری خرچ پر سٹوری کو پلانٹ کر آیا گیا برطانیہ کے کئی اخبار ڈیلی میل کی سٹوریز نہیں مانتے عمران خان کے ترجمان قام کو گمراہ کرتے رہے ڈیلی میل سٹوری پر کرائے کے ترجمان سرکاری خرچ پر جھوٹ بول رہے ہیں یہ معاملہ نواز شریف اور شہباز شریف سے جڑا ہوا نہیں ہے